موسیقی 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 اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن اور میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ زشان ناظرین مصطفیٰ کمال کے لگائے الزامات کے بعد ایم کیو ایم کی طرز سیاست ایک بار پھر زیر بحث ہے یہ الزامات نئے تو نہیں مگر ملک سیاسی اور قانونی حلقے یہ سوالات کر رہے ہیں کہ متحدہ قومی مومنٹ پر روہ کے ساتھ تعلقات اور لاشوں کے سیاست کرنے کے الزامات گزشتہ ستائیس سالوں سے مسلسل لگ رہے ہیں لیکن ریاست نے کبھی ان الزامات کی تحقیقات نہیں کروائیں آخر کیوں تاکہ ایک ہی دفعہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے سوال یہ بھی ہے کہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کے الزامات سے ایم کیو ایم کو آخر فرق کیا پڑے گا کیا ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ٹوٹے گا کوئی تحقیقات ہوں گی یا پھر ماضی کی طرح یہ سب کچھ محض رائی کا پہاڑ ثابت ہوگا اور کچھ حرصے میں سب کچھ بھلا دیا جائے گا چودر نسار آج پریس کانفرنس میں یہ کہہ چکے کہ مصطفیٰ کمال نے اپنی پریس کانفرنس میں الطاف حسین کی خلاف کوئی دستاویزی ثبوت پیش نہیں کیا اور ہم ان کی پریس کانفرنس کی بنیاد پر جوڈیشنل کمیشن نہیں بنا سکتے لیکن ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کوئی بھی بیرون ملک سے آتا ہے پاکستانی سیاسی جماعت اور قائدین پر ارضامات لگاتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے جس کے مثال علامہ ڈاکٹر تائل القادری اور ان کے دھرنے ہیں بعد میں علامہ صاحب انقلاب لائے بغیر نجانے کہاں تشریف لے گئے یہ کوئی نہیں جانتا کیا یہی حشر مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کا بھی ہوگا یا پھر اس دفعہ کی صورتحال کچھ مختلف ہے ایمکی ایم جو کراچی آپریشن کے بعد ماضی کی طرح طاقتور نہیں رہی اس کا ڈر خوف عوام میں بڑی حد تک کم ہو چکا متحدہ کا اسکری ونگ بھی فال نہیں رہا کیا یہ حقائق ایمکی ایمکی ایم کے مضبوط قلعے میں اب درادے ڈال چکے ہیں کیا سانے ہائے بلدیہ فیکٹری کی رپورٹ میں متحدہ کی عرقین کے ملوث ہونے کے ثبوتوں کی روشنی اور مصطفیٰ کمال کے الزمات کے بعد متحدہ قومی موومنٹ ان مسائل سے دوچار ہو رہے جا رہی ہے جس سے ماضی میں ہمیشہ ان کی بچت ہوتی رہی ہے پروگرام میں آج اس پر بات کریں گے بھارتی وزیر دفاع کی جو کہ پاکستان پر مسلسل الزام لگا رہے ہیں کہ پتھان کورٹ حملے میں غیر ریاست یا ناصر کی جو پشت بنائی ہے پاکستانی ریاست ادارہ ہی کر رہے ہیں وہی الزمات کن ثبوت اور تحقیقات کے ذریعے لگا رہے ہیں یہ کوئی نہیں جانتا اسی تناظر میں بھارت دونوں ممالک کے درمیان جنوری میں منسوخ ہونے والے سیکرٹری خارجہ مذاکرات کے دوبارہ انعقاد سے بیاب انکاری ہے ادھر پاکستان کرکی ٹیم جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کھیلنے کے لیے بھارت جانے والی ہے اس کو شدد پسند تنظیم دھمکیاں دے رہی ہیں کہ اگر پاکستانی ٹیم بھارت سے میچ کھیلنے ہما چل پردیش آئی تو وہ دھرم شالہ کرکیٹ ڈراؤن کی پچھ ہی کھو دیں گے جبکہ ریاستی حکومت پاکستانی کرکیٹ ٹیم کو حفاظت کی گارنٹی دینے کو بھی تیار نہیں اس پر وزیر داخلہ چودر نے کہنا ہے کہ پاکستانی کرکیٹ ٹیم کو حفاظت فراہم کرنا آئی سی سی اور بھارتی حکومت کی ذمہ داری ہے جلد ہی تین رکنی پاکستانی سیکیورٹی ٹیم بھارت جا کر حالات کا جائزہ لے گی کیونکہ یہ اطلاعات ہیں کہ پاکستانی کرکیٹ ٹیم کے کھیلنے میں رکاوٹ ڈالی جائے گی اور سیکیورٹی کلیرنس کے بعد ہی پاکستانی کرکیٹ ٹیم بھارت روانہ ہوگی اس پر بھی آج پروگرام میں بات کریں گے زفر علالی صاحب کراچی سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے اسلامباد سٹوڈیو سے سینئر صاحب تجزہ کا ڈاکٹر شاہد محسود صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور اسلامباد سے ہیئرمارشل ریٹائر شاہد لطیف صاحب ہمیں جوائن کریں گے بہت شکریہ میں تمام ایمانوں کا ڈاکٹر سپ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس کے بعد جودیشل کمیشن بنانے کے مطالبات سامنے آنے لگے کہ صاف اور شفاف تحقیقات ہونے چاہیے جودیشل کمیشن بنایا جائے لیکن چودر نیساڈ نے بلکل واضح کر دیا جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ کوئی بھی اٹھ کر پریس کانفرنس کرے اس پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ مصطفیٰ کمال نے کوئی دستاویزی ثبوت فراہم نہیں کیا لفاظی پریس کانفرنس کی انہوں نے تو ایسے میں مصطفیٰ کمال کے لگائے گئے الزمات کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے دیکھیں شازیہ آپ نے کہا کہ انہوں نے واضح کر دیا لیکن میں تو مزید کنفیوز ہو گیا پہلے میں بہت کنفیوز ہوں ہمارے جو اسٹیٹ آف افیرز پاکستان کے چل رہے ہیں اس وقت اور میں مزید کنفیوز ہو گیا ہوں چودر نصار صاحب نے کہا کہ دستاویزی ثبوت ہوں گے تو عدالتی کمیشن بنے گا میں سمجھنے سے کاثر ہوں عدالت میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو اینی شہادت کہا جاتا ہے یعنی وہ لوگ جو وٹنس ہوتے ہیں جو کسی جن کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان کو کھڑا کیا جاتا ہے ونڈنس باکس میں وہ بائبل پہ قرآن پہ چس طرح حلف اٹھاتے ہیں ان کے پاس دستاویزات تو نہیں ہوتی یعنی میں بالکل سمجھنے سے کاثر ہوں کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کرتے دیکھا ہے اور وہ عدالت میں آکے کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے قتل کرتے دیکھا ہے تو کیا عدالت کہے گی نہیں آپ ہمیں کاغذ لکھے دیں اور اس کاغذ پہ یہ بہت عزیب بات ہے اس سے قتل نظر کہ وہ الزامات درست ہیں غلط ہیں عدالتی کمیشن تو بنتا ہے یا نہیں بنتا مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ انڈیا میں ممبئی کا یا نئی دہلی کا یا امریکہ میں لندن کا سابق میئر یا برطانیہ میں لندن کا سابق میئر امریکہ میں نیوارک کا سابق میئر وہ اچانک کھڑا ہو اور کہے کہ جی میں کسی دوسرے ملک ٹائل ایجنسی یہاں پر ایکٹیف تھی اور میں یہ وٹنیس دے رہا ہوں میں بتا رہا ہوں ٹی وی پر آجانا شروع ہو جائے انڈیا کے مثال لے لیں آپ کیا وہاں نریندر موڈی چھپ رہیں گے کیا ان کا بھارتی وزیر داخلہ جو ہے یا وزیر دفاع وہ یہ کہے گا کہ نہیں یہ تو ہوتا رہتا ہے سیاست دیکھیں ایک کوئی کہیں تو آپ نے لے کے جانے اتنی کنفیوز حکومت ہے اتنی کنفیوز حکومت ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنے اور اس کے بعد کریڈٹ لے رہے ہیں آپ آپریشن ضربے عصب کا اور بھائی آپ کا کیا تعلق ہے یہ کراچی آپریشن تو سپریم کورٹ کے سو موڈر پہ ہوا تھا یہاں ہزار ہزار آدمی روز مر جاتا تھا آپ میں سے کسی کو پرواہ نہیں تھی آپ رات کو بیٹھ کے مکمکہ کے سیاست کرتے تھے اور اس سپریم کورٹ کے سو موڈر پہ ہو رہا ہے آپ کو کون سا کریڈٹ جا رہا ہے اور آج آپ کون سا اپنی مرضی کے ساتھ یہ رینجرز کے اختیارات دے رہے ہیں اور یہ پنجاب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اور چون جنی سار صاحب کہہ رہے ہیں کہ پتھان کورٹ حملے کے بعد کون سے دستویسی سبزک مانگے تھے ناخن تراش رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں بھائی کوئی بیوٹی پارلر کھولا ہے آپ نے کوئی میڈی کیور پیڈی کیور ہے یا ہی حکومت چلا رہے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے بے کل صحیح زفر حلالی صاحب ایٹلیس انویسٹیگیشن بے کل کریں پہلے بے کل صحیح کہہ رہے ہیں زفر حلالی صاحب ایٹلیس انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے نا دیکھئے اس کے مطلب یہ ہے کہ جتنے گورمنٹ اس گورمنٹ کے پہلے آئے تھے جن کے پاس اگر دستاویزی ثبوت نہیں تھا ان کے پاس اتنے ثبوت تھا کہ وہ کنفیشنز اور وربل ایویڈنس پہ جو انہوں نے کاروائی کی ہے کہ وہ سب غلط تھے وہ سب جھوٹے تھے انہوں نے سب غلطی کی تھی معنی جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کنفیس کیا ہے وہ بھی غلطی ہے لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے کل ایک بہت اچھا سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے سوسائیٹی میں اس وقت جھوٹ اور سچ ہاف بکم انڈسٹنگوشیبل کوئی فرقی نہیں ہے تو آپ جو مطلب ہے you can believe whatever you want تو یہ ایویڈنس جو میں نے دیکھا ہے میں کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا ہے نائنٹین نائنٹی فور فائیو کے آپریشن کے بارے میں جو ہر آدمی مانتا تھا جنرلز پریزیڈنٹس پرائی منسٹرز آئی ایس آئی پیپل ہم سب نے دیکھا ہے ہم سب نے مانا اور اس کے بیسز پہ ایکشن ہوا مگر آج ہمیں کہا جاتا ہے that was not good enough میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے شازیہ یہ کیا ایویڈنس یہ ایویڈنس کس کے پاس ہے یہ ایویڈنس بریٹش گورنمنٹ کے پاس ہے بریٹش گورنمنٹ کے پاس ثبوت ہے کہ رو ان کو پیسے دیتا تھا رو ان کو ہتھیار کے پیسے دیتا تھا مگر بریٹش گورنمنٹ کو پریشرائز کیا ہے اندوستان میں اور وہ ایویڈنس وہ ہمیں نہیں دے رہے چودری نسار صاحب کہہ رہے ہیں وہ مایوس ہیں میں آپ پوچھنا چاہتا ہوں this is not only disappointment یہ خاص مایوسی نہیں ہے بھئی اگر تم ہمارے ساتھ ہو تم اور ہم مل کے ٹیررڈزم کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ایسا ایویڈنس آف سٹیٹ ٹیرر آپ کیوں چھپا رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے انویسمنٹس ہیں اس لیے کہ بریٹش آپ پہ دباؤ دے رہے ہیں اور اور ماف کریے ہمارے گورنمنٹ اور ہمارے لیڈرز کا اس وقت ایک conflict of interest ہے جب بریٹش کے ساتھ بات آپ کرتے ہیں وہ conflict of interest یہ ہے کہ آپ کے پاس زبردست انویسمنٹس ادھر ہیں billions of dollars وہ conflict یہ ہے کہ شاید آپ ان کے ٹیکسز اتنا نہیں دیتے جتنا اگر وہ سمجھتے ہیں آپ کو دینا چاہیے میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب conflict of interest ہوتا ہے تو وہ سچ فیصلہ ٹھیک فیصلہ یہ کیسے کر ہوگا ٹھیک ہے مجھے بریک لینے دے بریک پر آئیں گے تو بات کریں گے کہ اگر ایم کیو ایم پر ستائیس سالوں سے یہ الزامات لگ رہے ہیں تو کیا پہلے کی طرح اب بھی دستاویزی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ایم کیو ایم کو ایک بار پھر سے کلین چٹ ملے گی صرف دستاویزی ثبوت نہ ہونے کی بنا پر اور اگر سرفراز مرچن کے منی لانڈرنگ کے الزامات کے حوالے سے کمیٹی بن سکتی ہے تو مصطفیٰ کمال کے الزامات پر کیوں نہیں ایک چھوٹے سا وقفے کے بعد بریک کے بعد خوش آمدد شاید لطیف صاحب ستائیس سالوں سے ایم کیو ایم پر لگنے والے الزامات کسی بھی دور حکومت میں لگے ہوں کبھی انویسٹیگیٹ اس کو نہیں کیا گیا تو کیا اب بھی دستاویزی ثبوت نہ ہونے کی بنا پر کیا ایم کیو ایم کو کلین چٹ دے دی جائے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے ایک تماشا بنے ہوئے ہیں جن ستائیس سالوں کا آپ نے ذکر کیا میں ایک سادہ سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں دیکھئے کتنی وہاں پہ تنظیمیں ہیں اور کتنے وہاں پہ سٹیٹس ہیں جن میں مختلف مومنٹس چل رہی ہیں اور چلتی آئی ہیں عرصہ دراز سے کیا وہاں سے کبھی کسی نے آواز اٹھائی کہ کوئی غیر ملکی آئے اور ہماری مدد کرے پاکستان میں تو یہ ایک وطیرہ بن گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی حکومت میں جو میمو گیٹ تھا اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی یہاں سے آواز اٹھی کہ امریکہ آئے اور ہماری مدد کرے ہمارے ساتھ فوج جو ہے اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم آپ کے حکم کے مطابق آپ کے مطابق فوج بنائیں گے جن کو کہیں گے ہم وہاں ان کو پوائنٹمنٹس دیں گے یہ کہیں کسی دنیا کے کونے میں کسی اور ملک میں اس کی مثال ملتی ہے یہ کون لوگ ہیں یہ ملک دشمن لوگ ہیں اور ملک دشمن جو لوگ ہیں ان کا حشر کیا ہونا چاہیے ہم اس کے بالکل برعکس چل رہے ہیں یہ حکومت نے یہ گوارہ کیا کہ ان چیزوں کی چھانبین کی جائے یہ جو آپ کے ایکس ایمبیسٹر تھے جو میمو گیٹ میں شامل تھے اس کے ساتھ کیا کیا عدالتوں نے ان کو کہہ دیا کہ یہ یہ غداری کے مرتقب ہوئے ہیں مگر یہ فیصلہ دینے سے پندرہ دن پہلے ان کو اجازت دے دی گئی وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے آج وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں سی آئی اے کے ایڈوائزر ہیں اور وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں یہ جو آٹھ ایف سولہ کا معاملہ آیا تو انہوں نے کہا پاکستان کو آٹھ ایف سولہ نہیں ملنے چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان اور ہندوستان میں جنگ ہو جائے گی یعنی پاکستان سے دشمنی کا یہ عالم اور ہم ان کے بارے میں بھلا بھی دیتے ہیں اور ہم اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے آج آپ دیکھئے کیا ہو رہا ہے یعنی یہ دو اصحاب ہیں جو کہ ایم کیو ایم کے حریف نہیں ہیں ایم کیو ایم کے بڑے منظور نظر اور ایم کیو ایم کے ایسے لوگ کہ جو کہ پارٹی کے عالی عدد داران اور بڑے 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 لیولز پر وہ فائز رہے اور آج وہ آئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کی ہے اور مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ تو ایک بہت ہی کامیاب میئر اور دنیا کے جو بارہ میئرز ہیں ان میں ان کا نام ہے تو وہ انہوں نے بڑی دیانتداری سے اور بڑی بڑی بڑے بڑی رسپونسیبیلٹی سے انہوں نے اپنا یہ جو ہے فرض اپنی جو پانٹمنٹ تھی اس کے دران انجام دیا آج وہ جو بات کر رہے ہیں ایک طرف تو سرفراز مرچنٹ ہیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ ان کے بیان جو کہ باہر سے انہوں نے دیا ہے اس پر آپ چھانبین اور اس پر بقیدہ کاروائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور جو دوسرے ہیں پاکستان میں آگئے یعنی انہوں بڑا خطرہ مور لیا اگر وہ غلط بیانی کر رہے ہیں تو وہ یہاں سے بچ کے جا سکتے ہیں کیسے بچ کے جائیں گے عدالتیں موجود ہیں ان کے حریف موجود ہیں ہر طرح سے انہوں نے اپنے ذمہ ایک اتنا بڑا ایک اتنی بڑی ذمہ داری لے لی کہ جس کے بارے میں کھل کر انہوں نے بیان بیان دیئے اور ہم یہ کہیں کہ جناب یہ جب تک ثبوت نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں چلیں گے بھئی ثبوت پر فراہم کرنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست کو یہ کیس رپورٹ کیا جا رہا ہے اور ہماری ایجنسیز کس دن کام آئیں گی ہماری ایجنسیز کا کیا کام ہے کیا ان کا یہ کام نہیں ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ منظر عام پر آتا ہے تو اس کی چاند بین کے لیے ثبوت اکھٹے کیے جائیں یہ ذمہ داری انڈیویجولز پر لگا دی تو پھر یہ ساری ایجنسیاں بند کر دیں پھر ریاست کے معاملے آپ ختم کر دیں اور آپ مانیں کہ جناب ہم کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہیں اور اس ریاست کو پھر بنانا رپبلک کہہ دیں کہ جیسے معاملے چلیں گے ویسے ہی چل سکتے ہیں سائی ڈاکس بہت ساری کلیمز کرتے ہیں مگر یہ معاملہ یہ مزید جگہ سائی کے مترادف ہے اس طرح کا طریقہ کارا اکتیار کریں گے تو پاکستان کے ساتھ دشمنی کا بھی ثبوت دیں گے اور جو پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ اس وقت بیٹھ کر ان کا ساتھ دیں گے اور دورہ میار رکھیں گے مجھے کہنا پڑے گا کہ آپ بھی پاکستان کے دوست نہیں ہیں اتنے سنگین الزامات غداری کے دائرے میں آتے ہوئے اور آپ اس پر کاروائی کرنے کے لیے تجار نہیں ہے اور بات یہ ہے ڈاکس صاحب چودر نیسار صاحب کو کس طرح کے دستاویزی ثبوتوں کی ضرورت ہے جبکہ کھلے عام تقریریں کی نہیں ہے الطاف حسین صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہوئے ہمسائے ملکوں مدد کے لیے پکارتے ہوئے تو اور کس قسم کے ثبوتوں کی ضرورت ہے پورا میڈیا جانتا ہے پوری عوام جانتی ہے شازیہ بات یہ میرے خیال سے ایک ایسا وقت آگیا ہے پاکستان میں ایک ملکوں کی تاریخ ہوتی ہے نا ترکی آپ کے سامنے ہے لیبیا آپ کے سامنے میں شکل اللہ تعالی خیریت سے رکھے اور رکھے گا انشاءاللہ پاکستان کو ایک وقت آگیا ہے کہ آپ ذرا آپ نے شروع میں کہتا دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہ دودھ الگ پانی الگ نہیں ہے یہ پورا یہ گدلہ پانی ہو گیا ہے سمجھ ہی نہیں آرہا کہ اس میں پانی میں دودھ کی ریشو زیادہ ہے یا دودھ میں پانی کا ریشو زیادہ ہے یہ گڑمٹ ہو گیا ہے سارا ان کو الگ کرنا ضروری ہے اور ایک دفعہ تیہ ہو جائے دیکھیں ابھی حکومت کی بات یہاں چلے حکومت حکومت ہے کونسی حکومت این ارو بھی حکومت بنتی ہے مقابع حکومت بنتی ہے باہر کے بیٹھ کے ٹیہ ہوتا ہے کہ کون کس کا وزیر ہوگا یعنی جب جس ملک میں سفیر نے جانا ہے وہ ملک ٹیہ کرتا ہے کہ ہمیں یہ سفیر چاہیے کہ کہیں آپ نے دنیا میں ایسا دیکھا ہے یعنی ایک وقت آ گیا ہے پاکستان میں جہاں پوری کی پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ اب یہ معاملہ یا آپ دائیں طرف کریں جو لوگ درست ہیں ان کو آپ سرٹیفکیٹ دیکھ کے جبکہ غلط نظامات ہیں ان کو بالکل صاف کریں اور جو غدار ہیں ان کو یا جو پیسہ لوٹرے ملک کا یا جو باہر کے پیرولز میں ہیں جو آپ ان کو سیدھا کھڑا کر کے چائنہ کی طرح یا کوریا کی طرح یا جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ ان کو ایران کی طرح ایران کے معاملات ہوئے ہیں نا امریکہ کے ساتھ ہو گئے وہاں تو فانسیاں لگتی ہیں تو یا ہینگ ڈیم ہائی ہینگ ڈیم ہائی ایک وقت آگے آپ برداشت نہیں کر سکتے کہ کبھی آپ پولیٹیکل بات کے اوپر ان سے کمپرمائز کر رہے ہیں کبھی آپ ڈائنٹی فائیو آپریشن ہوا ڈائنٹی فائیو اس کا نتیجہ کیا نکلا لگاری صاحب نے جب گورنمنٹ توڑی بینظر برٹا صاحبہ کی تو پہلا الگیشن یہ تھا کہ کراچی کے اندر معورہ عدالت قتل ہوئے یعنی کہیں تو اسٹیٹ نے کھڑا ہونا ہے نا ملک نے یا نہیں کھڑا ہونا یہ ہر روز آپ نے کمپرمائز کر کے چلنا ہے ایسے نہیں چل سکتا اب ایک لمحہ ایسا آگیا ہے کہ آپ بالکل تیہ کریں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے بار بار منطق کی انجام منطق کی انجام منطق کی انجام تک پہنچا کے چھوڑیں ایک دفعہ اگر آپ رستے میں چھوڑیں گے باتوں کو تو معاملات اس کا بہت خوفناک قسم کا بیک سلیش ہوگا صرف کراچی کو نہ دیکھیں آپ یہ پنجاب میں اب آج پر اپنا جواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہوئی بالکل وہ کہہ رہے ہیں بھائی پھر اورنج لائن یہ میٹرو لائن یہ ایل این جی پی این جی سی این جی کیا ہے چوزی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پر نہیں کاٹ رہے ہیں تو وہ پرویز رشید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ناخد تراش رہے ہیں دیکھیں نا بات یہ ہے کہ پہلے ایک پیٹ پر آئیں ساری حکومت ایک پیٹ پر آجا اور فیصلہ کرے کہ وہ اس آپریشن کو فولی سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے کیا ٹریک ٹو ڈپلومیسی تو نہیں ہو رہی کیا یہ معاملات ابھی تک تو نہیں چل رہے کہ یار تو ممارک کیس نہ اٹھاؤ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہم بھی نہیں اٹھائیں گے کیا ایسا نہیں ہو رہا تھا کیا پچھلے ہفتے نیپ کے نیپ کو توڑنے پھونڈے کی بات نہیں ہو رہی تھی ہو رہی تھی ابھی تک مکمکہ ہے جب تک کلیریٹی نہیں آئے گی حکومت میں معاملات آگے نہیں بڑھیں گے جب تک واضح پولیسی نہیں ہوگی یہ دیکھیں نا یہ چوانسار صاحب نے کہا میں نے دو تی دن بات نہیں کی بھائی آپ کے وزیر آزم نے منع کیا تھا رہنماؤں کو بیان دے میں سے دیکھیں اب کلیریٹی نہیں ہے لوگوں لوگ کلیر نہیں ہیں حکومت کے اپنے اندر کلیر نہیں ہے وہ ذرا بات نہیں کرتے ایک ایک ہفتہ دو دو ہفتے چار چار سال ایک دوسرے سے کلیر پوزیشننگ لیں اور پھر اس کے بعد جو صحیح ہے اسے ثابت کریں اور آخر تک لے کے جائیں اور سزائیں دلوائیں چند مہینے تو رہ گئے فوجی عدالتوں کے مجھے بتائیں اس کے بعد کیا ہوگا کتنی جی ای ٹیز کو آپ نے پروسیکیوٹ کر کے بھیج ہے فوجی عدالتوں میں کتنے لوگ پھانسیاں لگی ہیں کتنے لوگ پکڑ کے آپ نے آسیم حسین آج جناب ڈاکٹر آسیم کا کیا آ رہا ہے وہ ذینی مریض ہیں آدھا پاکستان دعا کر رہا ہے کہ خدا کا واسطہ اتنے ہم سب پاگل ہو جائیں تاکہ بیس بیس عرب روپے چوری کر کے ملک سے باہر لے جائیں یعنی یہ کوئی بات ہے پاگل سٹیفکیٹ کیا ہے وہ ذینی مریض ہیں کمال ہے حد ہوگی یعنی ایک آدمی ایک ہر چور جو ملکہ ہے آئندہ سے وہ ایک زمانت وہ قبلت گرفتاری کا سٹیفکیٹ لے کے گھومیں میں زفر علالی صاحب کا کومنٹ لینا چاہتی اور ایک آدمی لے کے گھومیں کہ پکڑا جاؤں تو میں پاگل قرار دے دیا جاؤں زفر علالی صاحب ایسے تو نہیں چلے گا کہیں نہ کہیں آپ نے سارے معاملات کو اب ختم کرنا ہے لوجی تک کنکلوجی تک لانا ہے جو بڑھنا ہے لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے آداروں کے اوپر کے جو بات چل رہی ہے کہ جی 95 میں ہوا 92 میں اب اس کو ختم کریں اس سارے معاملات کو جو صحیح ہے اسے صحیح قرار دیں ثابت کریں اور سزائیں دیں اور جو بے گناہ ہے جو غلط بات ہے جو بے گناہ کرار دیں تاکہ ہم آگے چلیں ہم کتا پھسے رہیں گے چکر کے اندر یہ دائروں کا سفر ہے ہم جوگنگ مشین پہ کھڑے ہوئے جوگنگ کر رہے ہیں اور بعد میں خوش ہو رہے ہیں دیکھیں کہ ہم نے اتنے میل تیہ کر لیے ہم نے جوگنگ کی ہے ہم نے سفر نہیں جو آگے نہیں پڑے ہم اپنی جگہ کھڑے ہو کے بھاگ رہے ہیں اب بریک وقت ہو گیا ہے حیلالی صاحب مجھے بریک لینے بریک کے بعد آپ کے طرف آپس آتی ہو زفر الرجی صاحب آپ کچھ کومنٹ کرنا چاہ رہے تھے بری بریف لی شازیہ چار چیزیں ہیں نمبر ون جب آپ کسی کنفیشن کو فریلی دیتے ہیں آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہوتا ہے فریلی دیتے ہیں اور ان امپیچی بل ویٹنسز ہوتے ہیں معنی ویٹنسز کا کوئی کوئی ایسا بات نہیں کہ دے والٹویسٹ یور کنفیشن معنی وہ باقی وہی قسم اٹھا کے کریں گے کہ انہوں نے سنا اور وہی کہا سنا جو انہوں نے کہا تو اس وہ جو ہوتا ہے عدالت میں وہ بڑا ہیوی ایویڈنس گریب اب آج ہمیں پتا چلا ہے اب آج سے پہلے بھی ذلفقار مرزا نے کہا تھا کہ میں ہاتھ پہ قرآن پہ قسم رکھے کہتا ہوں میں اور مذر کے سامنے وہ جو مذر جو تھے وہ ایڈوکیشن منسٹر الطاف حسین صاحب نے کہا کہ میں پاکستان کو پاکستان کو ہم توڑ رہے ہیں یا پاکستان کو توڑنے کا پلان بن رہا ہے وہ آکے کیبنٹ میٹنگ میں کہا کس نے ذلفقار مرزا نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں ہوا دوسری بات ایم آئی سکس نے دو دفعے بی بی سی کی ایک کمنٹری کمنٹری کیا ڈاکیومنٹری 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 طاف حسین کو دو دفعے ایڈٹ کیا کیا ایڈٹ کیا کہ ریفرنس ٹو رو ہلپ نکالا جائے بی بی سی نے بنا کے جب سبمٹ کیا تو ایک دفعے نہیں دو دفعے ایم آئی سکس نے اور بیٹش انٹیلیجنس نے ان کو کہا کہ یہ نکالے نہیں کہ یہ جھوٹ ہے مگر اس لیے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں اور فائنلی اگر کسی کو کوئی بھی شک اور شباہ ہوتا علطاف حسین صاحب کے ایکچول فیلنگز کا تو وہ دو ہزار چار یا پانچ کا جو تقریر پورے ہندوستان کے سامنے اور پور ایڈ پبلک فنکشن جو انہوں نے کیا اور کہا کہ سب سے بڑی غلطی جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ برے صغیر میں ایک ملک پاکستان کو وجود میں لیا گیا ناو آئی ڈونٹ نو اور کیا ایویڈنس آپ کو چاہیے سیئے تو یہ کہنا کہ یہ مصطفیٰ کمال جھوٹ بول رہا ہے یا اس کا ایویڈنس کافی نہیں ہے فیکٹ ایس آپ کا اپنا ایجنڈا ہے آپ پہ دباؤ آرہا ہے آپ بریٹش کو انوائی نہیں کرنا چاہتے آپ انوائی نہیں ان کو غصہ نہیں آپ ان کو پلیز کرنا چاہتے ہیں سیئے اور میں آپ کو بتاؤں ایک لیڈر پہ آتا ہے میں بے نظیر کے ساتھ گیا ہوں اور میں نے دو تین دفعے میں نے نوٹس کیا کہ ان کی پرانی دوستیوں اور پرانے دوستوں کو وہ بھیجتے تھے اپنے نیشنل انٹریس کو پروموٹ کرنے کے لیے تو پلیز پاکستانیز سمجھو یہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے شاید لطیف صاحب آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے سنگین الزامات کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ایم کی ایم کا ووڈ بینک متاثر نہیں ہوتا آپ بلدیاتی انتخابات کے نتائج دیکھ لیں آپ این اے ٹو فورٹی سکس کے نتائج دیکھ لیں ان کی سیاسی ساکھ کو فرق نہیں پڑتا ووڈر کا مائنڈ سیٹ کیوں نہیں بدلتا اتنے سنگین الزامات کے باوجود اگر آپ کسی پارٹی کے لیے ایک جذبات رکھتے ہیں ایسا ساتھ رکھتے ہیں اس پارٹی سے محبت کرتے ہیں تو ایسے الزامات جس میں ٹارگٹ کلنگ ہو بھتا خوری ہو قتل و غارت ہو ووڈر کا مائنڈ سیٹ کیوں نہیں بدلتا دیکھیں جی ان سارے معاملات پر سیریسلی کام تو ابھی شروع ہوئے نا پچھلے دو سال سے خاص کر اس سے پہلے تو ایم کی ایم کا ہولڈ جو ہے کراچی میں وہ بہت مضبوط تھا یعنی ایک کال کے اوپر تین تین چار چار دن جو ہے وہ کراچی بند کر دیا جاتا تھا اب اس کے بارکس ہو گیا ہے اب آپ تین تین چار چار کالے دیتے ہیں ایک دن بھی بند نہیں ہوتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دھرادے ہیں یہ نظر آنی شروع ہو گئی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ الطاف سیند صاحب نے اپنی ٹیم کی جو ہے وہ بقاعدہ پوچھ گچ کی ان سے کہ یہ جو آٹھ لاک ووٹ پڑے ہیں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے جیسے میں نے کہا کہ کراچی میں اب ان کا وہ ہولٹ نہیں ہے کراچی جو ہے وہ اپنے نارمل حالات کی طرف لوٹ رہا ہے لوگ جو ہیں ان کو اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے اس سے پہلے حکومتوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا آج بھی حکومتیں کو خاص دھیان نہیں دے رہی مگر رینجرز کی آنے سے بہت بڑی تبدیلی میں سمجھتا ہوں آنی شروع ہو گئی ہے کیونکہ اب واقعی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ کم از کم ہمیں نظر آ رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اول تو یہ کہ یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس معاملے کو آگے لے کر چلے اس کے بعد یہ ہماری عدلیہ کا فرض بنتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملوں میں تو ہم سوو موٹو لیتے رہے اور عام حالات میں وہ اختیار استعمال کرتے رہے آج ہم قوم کی سلامتی اور بقا کی بات کر رہے ہیں اس سے بڑا جرم تو کوئی نہیں ہے نا غداری کا جو شخص مرتقب ہو اس سے بڑا جرم تو کوئی نہیں کر سکتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ یہ دونوں جو ہمارے ادارے ہیں ان کو کوئی اقدامات کرنا ہوں گے پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ کام آپ کو کرنا ہوگا آج جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں دہشتگردوں کے خلاف وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہے دہشتگردوں کے خلاف قربانیاں کس نے دی جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں جس میں آپ کے رینجرز ہیں جس میں آپ کے فوج کے لوگ ہیں جنہوں نے نورت وزیرستان میں اپنی جانوں کی قربانیاں دی اور پتہ یہ چلے اینڈ پہ کہ جو ہمیں مروانے والے ہیں جو ہمیں دہشتگردوں سے لڑانے والے ہیں وہ تو ہم میں سے ہیں یعنی اس سے بڑھ کے بھی کوئی علمیاں ہو سکتا ہے اور یہ جو اب ثبوت کی بات کر رہے تھے دیکھیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ثبوت ہیں ایک تو آپ نے وہ تقریر کی بھی بات کر دی یہ ابھی ریسنٹلی راو انور جو ہیں وہ بقاعدہ آن ریکارڈ آئے انہوں نے وہ ساری تفصیلیں دیں آپ کو کہ کون کون لوگ کتنے لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہے جو بقاعدہ انڈیا سے ٹریننگ لے کر آئے ہیں اور راو کی ٹریننگ لے کر آئے ہیں انہوں نے کنفیشنز کی ہیں اب بتائیے کہ اس پر بھی پیش رفت ہم نے کیوں نہیں کی کیا وہ ثبوت نہیں تھے کیا ان لوگوں سے پوچھ گچھ نہیں ہونا چاہیے تھی اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ثبوت موجود ہیں مگر ہم اس کے باوجود اس پر پیش رفت نہیں کرنا چاہتے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جن اداروں نے قربانیاں دی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پھر سامنے شاید آنا ہوگا کیونکہ قربانیاں انہوں نے دی پاکستان کو بچانے کے لیے جان کی قربانیاں دی ہیں اور دیر رہے ہیں اور اگر واقعی پاکستان کے دشمنوں کو آپ اجازت دیں گے کہ جی وہ دہشتگردی یہاں کریں اور رو سے فنڈز لے کر کریں تو پھر آفترال یہ کب تک معاملہ چلے گا ملٹری کوٹس آپ نے بنائے ہیں اور علمیہ یہ ہے جیسے ابھی ہلالی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان ملٹری کوٹس میں کتنے کیسز آپ نے بیجے اس میں آپ نے ایک شک رکھ دی کہ جب تک پروونسز نہیں بھیجیں گے وفاق نہیں بھیجے گا ملٹری کوٹس وہ کیسز نہیں لے سکتے ٹھیک ہے تو یہ ملٹری کوٹس والا جو معاملہ ہے یہ بھی زیادہ دیر نہیں رہنا اس طرح کی جو غداری کے الزمات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ملٹری کوٹس حل کرے اگر ہماری عدالتیں اور حکومت اس کا پیچھا کرنے کے لیے تیار نہیں ٹھیک ہے مجھے بریک لے ایک چھوٹے سے بریک کا واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیں بریک کے بعد خوش آمدید پاکستانی کرکٹ ٹیم کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانا نہ جانا ایک مومہ بنا ہوا ہے سیکیورٹی کلائرنس کی وجہ سے ڈاک شاہد صاحب پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بھارت جانا نہ جانا آج بڑے واضح طریقے میں چودر نسار صاحب نے بھی کہا لیکن یہ کوئی دو طرفہ میچز نہیں ہیں پوری دنیا سے ٹیم میں اس میں حصہ لے رہی ہیں آخر آئی سی سی کی بھی تو کچھ زمداری بنتی ہے سیکیورٹی کلائرنس کے حوالے سے شاہد صاحب دیکھیں اب ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں پر یہ زیاو لکس صاحب کے زمانے کی کرکٹ ڈپلومیسی اور یہ ختم ہو گیا ہے دور میں رخواستے یہ بہت اچھا ہے کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوں دیکھیں ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں کس طرح سے ان کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں چاہے ہمارا کوئی کھلاڑی جائے چاہے ہمارے کوئی اوفیشلز جائیں سنگرز جائیں اور ان کے لوگ آتے ہیں الحمدللہ اور مجھے بڑا فخر اس بات پہ ہم انہیں سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں ابھی ان کی کوئی فلم سٹارز آتے ہیں لٹری فورمز میں آتے ہیں پاکستان بہت ٹولرنٹ ہو گیا ہے جس طرح پوٹرے کیا جا رہے دنیا میں اس طرح کا پاکستان نہیں ہے بہت ٹولرنٹ سوسائٹی ہیں وہاں پرابلم کیا ہے کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان بطور ریاست اور بطور حکومت دنیا میں بات کون کرے یعنی ہم اپنی آواز کیسے اٹھائیں یعنی جو بات ہم یہاں ٹاک شو میں کر رہے ہیں بیٹھ کے اب یہ ڈیویڈ ہیڈلے کیس تھا پچھلے دنوں ابھی بھی چل رہا ہے وہاں پر عشرت جہاں کیس تھا مودی صاحب کہ احمد آباد میں مرڈ رہا تھا ان کا وہاں پہ بیوروکریٹس نکل نکل گیا رہے ہیں آپ کا ملک آپ کے سفارتکار آپ کے جو فورن آفیس ہے آپ کے وزیر دفاع یا وزیر خارج آئے یا جتنے بھی وزران ان کی پرائیٹیس کیا ہیں وہ کہاں لگے ہیں اب یہ جو بات ہے کہ انڈیا کے اندر اتنی انٹالرنس ہو گئی ہے یہ بات دنیا کو کون بتائے یہ بات اگر ہم نے کی ہوتی تو ایک ہنگامہ بابا ہوتا پورے دنیا کا میڈیا ان کے سفارتکار ان کی ایم بیسیز ایک ہنگامہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر وہ چھوٹے چھوٹی چوریوں چکاریوں میں کہ جی اس کا بریف کیس اٹھا کے لے ہو تو پروموشن ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا تو وہ جائے اس سے آپ کا نہ فورن آفیس نکل پا رہا ہے نہ آپ کی کوئی لوبیز بنی ہے دنیا میں نہ آپ کے بات کرنے کے اور تو اور یعنی دیلی سے وہ وہاں سے بولنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے ہاں کوئی یعنی ہم اتنا نیچے گر گئے ہیں اللہ ماف کرے سفارتی حلقوں میں کہ حامد کرزئی کے جواب نہیں دے پاتے یعنی حامد کرزئی کیا وہ پدی کیا پدی کا شوربہ اس کو کوئی جواب ہی نہیں دے پاتا حامد کرزئی بولے جا رہا ہے نہ وہ ان کا صدر ہے نہ اس کا کوئی وولڈ بینک ہے ایک آدمی ایسی گھوم رہا ہے اور وہاں سے بولے جا رہا ہے اور یہاں پاکستان میں مجال ہے جو اس کے کسی بیان کا جواب دیا جائے تو آپ انڈیا کو آپ کیا ٹاک شوز میں ہم بولتے رہیں گے کوئی سفارت کاری نہیں ہے کوئی پالیسیز نہیں کوئی آلو پیاس کا ہی کاروبار کر رہے ہیں ہم نے یا اس کے علاوہ بھی کوئی بات کرنی ہے تو بات یہ ہے اور انڈ گیم شروع ہو گئے ریجن میں انڈ گیم شروع ہے افغانستان کے اندر وہاں پیس ٹاکس کو تباہ کر دیا ہے انڈیا نے وہاں پر سکون نہیں ہونے دے رہے وہاں بات آگے نہیں چلنے دے رہے مجھے نہیں پتا کتنے عرصے وہاں سروائب کرتے ہیں اشرف ونی یہ بہت سخت دور ہے اس دور میں ہم کرکٹ ٹیم کے اوپر ہی نہیں بات کر پا رہے ہیں دنیا کے سامنے چاہتے ہیں وقت کم ہے ہم آئے پاس بے کل صحیح کیا کریں گے پھر بے کل صحیح لیکن بات یہ ہے زفر علالی صاحب کہ ایسی سیچویشن میں پھر پاکستان کو کرکٹ ٹیم بھیجنی چاہیے دیکھئے پہلی بات جو ڈسٹربنگ ہے وہ یہ ہے کہ شیف سینہ نے ابھی ایک اور دھمکی دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ میچ ہونے نہیں دیں گے اور ہم کرکٹ پچ کو کیا کریں گے تو میں شیف اکھار دیں گے تو شیف سینہ کیا ہے شیف سینہ ایک پارٹ آف بی جے پی بی جے پی شیف سینہ ہندو محصبہ یہ سب جو ایکسٹریمیس آرگنائزیشن تو شیف سینہ ان میں سے ایک ہے اور بی جے پی کا ایک کمپوننٹ ہے اب تو گورمنٹ آف انڈیا کا ایک کمپوننٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اگر آئیں گے تو دیکھو ہم تمہارے ساتھ کیا کریں گے اچھا چلو ہماری ٹیم گئی ہے بھئی یہ ٹیم جو ادھر گئی ہے یہ کیا کہے گی وہ کہیں گے ہاں بڑے اچھے انتظام ہے شاید انتظام اچھے ہو مگر اس میں جتنا ایک پولیٹیکل بھی فیکٹر ہے اور جیسے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا پولیٹیکل فیکٹر اور ساتھ ساتھ ایک فیزیکل سیفٹی کی بات ہے پولیٹیکل فیکٹر ایسا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم آئیں اگر وہ واقع چاہتے ہم آتے تو وہ کہتے آپ کے لئے ہم پوری فوج لگا دیں گے ادھر ہم آپ کو پرامیس کرتے ہیں یہ شاید ایک سپیشل انوائی کو بھیجتے اور کہتے ہیں نہیں مہربانی سے آئیں آئیں ہمارے ساتھ اور دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں فورنگی شاید لطیف صاحب میرا اپنا خیال ہے شاید لطیف صاحب کرکٹ اوفیشلز ہمارے گئے آپ نے دیکھا ان کے ساتھ کیا شروع ہوا ان کو واپس آنا پڑا ہمارے سنگرز جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے سب کے سامنے تو ایسی سیچویشن میں کیا پاکستان ایک کرکٹ ٹیم کو جانا چاہیے اسے کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کسوری صاحب گئے تھے اپنی بکی رونمائی کے لیے ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا یہ بے شمار قصے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم بار بار کمزوری کم ظاہرہ کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہی ہر چیز کی ابتداء ہو اور جو کشیدگی ہے اس میں خود کو ہم مجرم سمجھ لیتے ہیں دیکھیں کشیدگی اگر ٹھیک کرنی ہے دونوں ممالک میں تو یہ دونوں کا کام ہے نا یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہوا کرتی جو معاملات اور جو تعلقات ہوتے ہیں ممالک کے اس میں دو طرفہ معاملات ہوا کرتے ہیں ہماری ہمارا بچ جانا آپ دیکھئے کہ وہ جو پتھان کورٹ کا معاملہ ہوا اس میں ہم نے ایف آئی آر کٹ دی کیا ہندوستان میں آج تک جو بیسیوں معاملے ہوئے کیا پاکستان میں دہشتگردی کروانے میں جو ان کے کروانے میں ہمارے پاس جو سنوک ہیں جو ہم نے یو این او تک پہنچا دیے ہم نے بھی کبھی کوئی ایف آئی آر کٹنے کے بارے میں کہا کیا سمجھوتا ایکسپریس پہ بھی کوئی ایف آئی آر کٹی کیا اے پی ایس کے بارے میں کوئی ایف آئی آر کٹی یعنی ہم کس لیے بچے چلے جا رہے ہیں یہ کمزوری کی نشانیاں ہیں اور جب بھی آپ میز پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو جو کمزور پوزیشن میں ہوتا ہے اس کی بات نہیں سنی جاتی یہی وجہ ہے کہ نہ صرف انڈیا میں پوری دنیا میں آج آپ کی بات نہیں سنی جا رہی کشویر کا معاملہ ہو یا پاکستان کے کوئی اندرونی معاملات ہو دہشتگردی انڈیا کرواتا رہا پوری دنیا میں بدنام آپ کو کیا جاتا رہا سفارتی معاملات ہمارے کہیں پہ بھی نہیں ہیں جہاں لابنگ کا تعلق ہے جہاں پرسیپشنز بنائی جاتی ہیں اس میں نہایت کمزور ہیں تو حکومت میں یعنی جہاں ہمارے فورن منسٹر تک نہیں ہیں ہمارے ڈیفینس منسٹر تک نہیں ہیں یعنی یہ ہم امپورٹنس اور اہمیت دیتے ہیں اتنے عالی عہدوں کو یہ دنیا دیکھتی ہے لہٰذا ایک مزاق بنا ہوا ہے اور اس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی عزت خود نہیں کرانا سیکھیں گے کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب زفر علالی صاحب ڈاکٹر شاہد مسود صاحب میں تمام اہمانوں کا بہت ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے شازیہ زشان کو نائٹ ایڈیشن سے اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ